ابھی آپ کو نہایت ہی افسوسنا خبر سے آگاہ کریں گے معروف کمیڈین عمر شریف انتقال کر گئے ہیں طبیعت خرابی پر عمر شریف کو جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا عمر شریف علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے اور راستے میں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو انہیں جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ان میں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی اور ڈاکٹرز کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایک دو دن میں یہ چیز ڈیسائٹ کی جائے گی کہ عمر شریف علاج کے قابل ہیں یا نہیں آج ایک بار پھر ان کا ڈالیسس کیا گیا اور اب یہ افسوسنا خبر آپ سب ہی ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ معروف کمیڈین عمر شریف انتقال کر گئے ہیں گزشتہ کئی عرصے سے وہ آگا خانہ اسپتال میں زیر علاج تھے اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے خصوصی طور پر ان کے بیٹے کی جانب سے مسلسل دعا کی اپیل کی جا رہی تھی اور جب عمر شریف پاکستان سے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو رہے تھے اس وقت بھی جواد عمر کی جانب سے دعا کی اپیل کی گئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے والد نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور انہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے لیکن نہایت ہی افسوس نہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ معروف کمیڈین عمر شریف انتقال کر گئے ہیں ان کو دل کا عارضہ لاحق تھا جس کے علاج کے لیے تمام تر تیاریاں امریکہ میں مکمل تھیں اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا اداکارہ ریمہ کے شوہر ان کا علاج کرنے کے لیے وہاں پر تمام تر تیاریاں مکمل کیے ان کا انتظار کر رہے تھے تاہم عمر شریف امریکہ نہیں پہنچ سکے اور جرمنی کے اسپتال میں تقریباً تین روز سے وہ زیر علاج تھے انہیں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی اور ان کا ایک اور ڈالیسس کیا گیا اور اب یہ افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ معروف کمیڈین عمر شریف انتقال کر فیاس بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں فیاس انتہائی افسوس نہ خبر ہے خصوصی طور پر عمر شریف کے چاہنے والوں کے لیے کیا آپ ڈیٹ کریں گے آپ جو بالکل معروف کمیڈین عمر شریف جو ہے وہ اب ہم میں نہیں رہے اور ابھی ابھی اس بات کی تذدیق کی گئی ہے کہ اپنی جو ہے وہ جرمنی میں زیرے علاج کے تین دوست سے ان کا علاج جاری تھا اور ابھی جو ہے وہ ان کو انتقال کرنے کی اطلاع آ گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ابھی بھی ان کی جو میت ہے اسپتال میں ہی رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تیسری اہلیہ جو زرین غزر بھی ان کے ساتھ اسپتال میں موجود ہیں اور کچھ روز قبل ان کے جو ہے وہ علاج کراچی کے نجی اسپتال میں جاری تھا اور ائر ایمبلنس کو بھی کافی روز بعد کراچی پہنچ آیا رہا تھا اور یہی بات کی جاری ہے واشنگٹن کے اسپتال میں امریکہ میں کیا جاتے گا لیکن جو ائر ایمبلنس ہے اس کو جرمنی میں رکنا تھا اور وہاں پیج ہے وہ دوسرا ائر ایمبلنس کے ذریعے انہیں امریکہ اسپتال منتقل کرنا تھا لیکن جرمنی پہنچنے کے بعد ان کی طبعہ ناساس ہو گئی تھی ابتدائی یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ انہیں تھکاوت ہے بخار ہے اور اس کے بعد اس ریپورٹ کو سامنے لیا گیا کہ ان کو نمولیاں ہو گیا ہے اور جس کے باعث دیا وہ ان کا علاج جاری تھا تین روز جرمنی میں اسپتال رہنے کے بعد ابھی جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ میز اسپتال میں موجود ہے اور نماز جنا ہے وہ بعد میں کیا جا سکے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے